بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورس آج آپ سے جو میں وظیفہ شیئر کر رہی ہوں صرف تین دن میں فیصلہ کروانے والا یہ عمل ہے تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ اگر آپ اسے پورے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے تین دن کے اندر اندر آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا صرف تین راتوں میں یعنی رات کو اپنی عمل کرنا ہے اور چوتھے دن انشاءاللہ آپ کے کام کا آپ کا مقصد جو بھی اس وظیفے سے آپ کو ریزلٹ حاصل ہو جائے گا فیصلے کروانے والا یہ عمل ہے صرف تین راتوں کا عمل ہے اور اگر تین راتوں سے بڑھا کے زیادہ سے آپ کرنا چاہیں تو گیارہ دن اس کو لگتار کر سکتے ہیں کوئی بھی وظیفہ گیارہ دن تک لگتار کیا جا سکتا ہے اور آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی جگہ پر بہت زیادہ رقم فسی بھی ہوتی ہے کسی نے آپ سے کرز لیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی رقم واپس کر دے آپ کی اماؤٹ واپس کر دے جو کرز اس نے لیا تھا وہ آپ کو واپس دے دے اس مقصد کیلئے یہ عمل بہت زیادہ مجارب ہے یا پھر کسی جگہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نوکری ایسی ہے وہ باہر کے ملک یعنی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ویزا نہیں مل رہا اس کام کے لیے جو بھی مشکل سے مشکل آپ کا جو عمل ہے جو مطلب آپ کا مقصد ہے اس کو حل کروانے کے لیے بس یہ چھوٹا سا عمل ہے زیادہ لمبانی لیکن بہت زیادہ پاور فل ہے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تین راتوں کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا آمین وظیفہ کیا ہے وہاں آپ نوٹ کر لیجئے تین مرتبہ یعنی کہ آپ نے پڑھنا ایک جگہ ٹائم جو ہے بس اس کی شرط ہے کہ آپ نے فکس کر کے پڑھنی ہے جگہ اور ٹائم فکس ہونا چاہیے اگر آپ نے رات کو دس بجے ہی عمل کیا ہے پہلے دن تو اگلے دن اسی جگہ بیٹھ کر پھر دس بجے ہی آپ یہ عمل کریں گے اس طرح آپ نے پابندی کرنی ہے اور آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے ٹائم ہے وضو کر کے کرنا ہے باوضوی عمل ہوگا پاکی کی حالت میں ہوگا آیت القرصی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ لحق قرآنی جس کو بولتے ہیں قرآن پاک کے جو لفظ ہیں لحق قرآنی وہ پڑھنے ہیں ٹائم ہے سب کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے جس کا میں نے نام لیا حروف مقتات بھی ان کو کہا جاتا ہے اور لحق قرآنی بھی ان کو بولا جاتا ہے ان کو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے توہرانا ہے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ آپ آیت القرصی پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ دروشیف پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے یعنی دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے کوئی بھی دروشیف پڑھ سکتے ہیں وہ اپنے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد پڑھنا ہے اور اسے پہلے چومل میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح سے کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ تو کر لیں گے پوری یعنی کہ آس پاس سے بلکل بے خبر ہو کر جسٹ اپنے وظیفے کی طرف آپ کی توجہ ہو اپنے رب کا ذکر کریں اسی طرح سے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تو تین دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ